سلام میکم ای بری وان ویلکم بیٹو میر چینل امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے تو جناب آج میں پھر سے حضر ہوں گے ایک زبردست ویڈیو کے ساتھ تو جی آئیے جو آج کے ہماری ویڈیو ہے نا یہ ہے جو ای ڈریس ڈیسائنگ کے ریلیٹڈ اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ مجھے بتائیے کہ اس طرح کے میں مزید آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیوز شیئر کروں گے کہ آج تو میں آپ لوگوں کو وہ ڈریسز دکھا رہی ہوں جو کہ آپ لوگ اس شدید گرمی میں ویئر کر سکتے ہو تو میں نے کہا کہ آج آپ لوگوں کو ہلکے پھلکے ڈیزائنگ سکھاتی ہوں ہلکے پھلکے لیکن بہت خوبصورت مددد ڈیسنڈ سے ڈیسنڈ سے ڈریسز جو کہ آپ کو پہن کے گرمی بھی نہ لگے اور آپ اچھے بھی لگے نا دیکھنے میں آپ اچھے بھی لگ رہے ہو اور اوورلوڈڈ بھی نہ لگ رہے ہو تو بس جی چلے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اور میں آپ لوگوں کو ڈریسز دکھانا سٹارٹ کرتے ہوں سب سے پہلے ہم لیں گے اس شیرت سے سٹارٹ تو پہلے ہمیں اس کپڑوں کو سب کو ہٹانا شروع کرتے ہوں اور تاکہ آپ لوگوں کو میں اچھے طریقے سے سارے کپڑے دکھا سکوں اور باقی یہ ہے آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کمیٹس میں کہ آپ لوگ اپے کیا پہنا پسند کر رہے ہو مطلب کہ آپ لوگ شفون فیبرک پہنا پسند کر رہے ہو یا اورگینزا یا لون کا کون سا فیبرک آپ لوگوں کو دلگا پہنے 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 پ اتنی گرمی میں تو وہ بھی بڑا ہی لگتا ہے تو جی یہاں پہ میں نے اپنی شرٹ جو ہے وہ سیٹ کر لی ہے میں نے کہا اب آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے یہ نورمل شرٹ پیس ہو کے آپ لوگوں کو ایزی لی ہر جگہ سے مل جاتے ہیں ہزار بارہ سو پندرہ سو کی رینج میں شرٹ پیس مل جاتا ہے کہیں سے بھی آٹھ سو کا بھی مل جاتا ہوتا ہے ہر مارکیٹ کا اپنا ریٹ ہوتا ہے ہر برینڈ کا اپنا ریٹ ہوتا ہے تو وہ نورمل شرٹ پیس کو پرنٹیو شرٹ پی کیا ہوا ہے وہ میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے دکھانا شروع کرتی ہوں تو جی سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اس کے دامن کی یہ لونگ شرٹ ہے تو جی اس کے دامن پہ نا یہ اس طرح سے یہ جہاں پہ یہ والا پیٹرن اینڈ ہو رہا ہے نا وہاں پہ یہ اس طرح سے سارا اورگینزہ اپلک کیا ہوا ہے یہ آپ لوگ دیکھ لو نا کہ اس طرح سے اپلک ہوا ہے اسی طرح آپ لوگوں نے بھی دکان والے کے پاس آنے جو اپلک کرتا ہے کہ اس کو کہنا ہے جہاں پہ بھی جو بھی آپ کا پیٹرن ہوگ اپلک کروا لینا ہے یہ راج اس کا دامن ہے اور آپ آپ دیکھ لو کے پورا ایک ہاتھ کی چڑھائی کے حساب سے اس پہ یہ ارگینزہ لگا ہو گیا ہے اور گینزہ پہ 5 پنٹیکس ڈلے ہوئے پھر اس کے پاس جوائننگ لیس لگی ہوئی ہے پھر جی 5 پنٹیکس ڈلے ہوئے اور نیچے پھر یہ اس طرح سے لیس لگی ہوئی ہے تو یہ اس طرح سے بورڈر پھر آپ کا ریڈی ہوگا تو دامن جو اس طرح سے ریڈی ہوگا آپ لوگ اس کا سکرین شورٹ لے لو اور یہاں پہ یہ دیکھو اس طرح سے اتنے پیارے سے لٹکن بھی لگے ہوئے ہیں یہ ہنگن سے دیکھ لو اس طرح کا اگر آپ ڈریس ڈیزائن کرو تو آپ ایت کے پہلے دن آراؤن سے گھر میں پہن سکتے ہو یا کئی پہ بھی پہن سکتے ہو اس کے نیک لائن سے باگ کی جائے تو نیک لائن کچھ دکھنے میں اس طرح سے ہے یہ اس پر ڈوڑی لگی ہوئی ہے اور یہ یہاں پہ اس طرح سے آپ لوگ ربل کے لیک کر سکرین شورٹ لے لو اگر آپ ٹیلر ہو تو آپ کو سمجھ آجے کہ یہ کس طرح سے ب بنا ہوا ہے نہیں تو اپنے ٹیلر کے پاس لے جانا اس کو سمجھا جائے گی یہ کس طرح سے گھلا بنا ہوا ہے اور یہ دیکھو جی یہاں پہ ایسے اینڈ ہو رہا ہے اس کا ٹھیک ہے اور اس کے سلیپ سے ہیں وہ اسی طرح سے بنے ہوئے ہیں جس طرح سے دامن پہ جوائننگ لیس لگی ہوئی تھی لیکن یہاں پہ اورگینزہ نہیں لگا ہوا یہاں پہ فیبرک لگا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد جی نیچے لیس لگی ہوئی ہے یہ رہی جی ہماری بیک اور اس کا دامن ہے وہ دکھنے میں کچھ اس طرح سے ہے اور دامن پہ بھی اسی طرح سے یہ اورگینزہ لگا ہوا ہے پین ٹیکس لگی ہوئی ہے جوائننگ لیس لگی ہوئی ہے اور سارا کچھ ویسے ہی ہے جیسے فرنٹ پہ ہے لیکن فرنٹ پہ یہ ہے کہ تھوڑا سا وہ مشین کے ساتھ لگوایا ہے لیکن یہاں پہ ویسے ہی نوربل سلائی کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے یہ دیکھ لو یہ نوربل سلائی لگاتے ہیں اس طرح سے لگا ہوا ہے اب جی باری ہے شرٹ نمبر ٹو کی شرٹ کے بعد اب ہم جائیں گے ڈریسز پہ مطلب کہ میں آپ لوگوں کو اب یہ قرارہ سوٹ بھی دکھاتی ہوں اور یہ ایک پروپر سوٹ بھی دکھاتی ہوں جو میں آپ لوگوں کو ان شرٹ کے بعد دکھاتی ہوں یہ جی تھوڑی سی اس طرح کہہ لو کہ ہلکی پھلکی جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے شرٹ دکھائی ہے اس پہ تو ٹھیک ٹھاک ڈیٹیلنگ ہوئی بھی ہے یہ بلکل ہلکی پھلکی ڈیٹیلنگ والی ہے لیکن اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے اپنی بچیوں کے لیے شرٹ کو ڈیزائن کرنی ہونا تو اس طرح کی کر سکتے ہیں ابھی آپ لوگوں کو بتا نہیں کیمرے میں یہ کس طرح کی لگے لیکن یہ دیکھو یار اس کا گول دامن ہے لیکن گول دامن بھی جو ہے نا وہ اس طرح سے کٹ والا بنا ہوئے یہ اس طرح سے اس کا بنا ہوئے نامن اور اس کی نیک لائن کی بات کر لیں تو نیک لائن اس کی بھی نیک بنا ہوئے اور یہ سارا فیبرک لگا ہوئے اور یہ اس طرح سے بٹن کھل بھی جاتا ہے اگر آپ کا دلہ چھوٹا بھی ہو تو یہ نا بلکل مطلب جو بلکل ایزی بریزی سے بچیوں کے لیے ڈریس ڈیزائن کرنی ہے یہ اس کا آئیڈیا ہے تو یہ یہاں پہ دو بٹن لگے ہوئے ہیں یہاں پہ دو بٹن لگے ہوئے ہیں اور اس کے سلیفز ہیں نا وہ کچھ اس طرح سے بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی بٹن لگے ہوئے ہیں اور پھر اس کا جو ہے نا چاک والی سائد وہاں پہ یہ اس طرح سے لیس لگے ہوئے ہیں اور آپ اس کو ایزیلی وائٹ ڈراؤزر کے ساتھ بھی ویئر کر سکتے ہو یہ دیکھو میں نے کہا آپ لوگوں کو یہ والا ایزی سا اڈریس کا بھی ڈیزائن بتا دیتے ہو اگر کسی نے بھی اپنی بچیوں کے لیے شرٹ وگرہ ڈیزائن کرنی ہونا تو بس یہ والی تھی ہماری شرٹ نمبر 2 اب ہم چلتے ہیں اپنی شرٹ نمبر مدلت نہیں اب ہم سوٹ کی طرف چلتے ہیں یہ بہت ہی زبردست سائید کے اکارڈنگ میں آپ لوگوں کے لیے غرارہ سوڑ لیا ہی ہوں یہ بہت ہی آپ لوگ اگر بنانا چاہونا تو بہت ہی بجٹ فرینلی اور بہت ہی آپ ایزیلی بنا سکو گے کیونکہ پرنٹڈ فیبرک آپ لوگوں کو مارکٹ میں ایزیلی مل جائے گا آج کل تو ویسے بھی اس کا فیشن اتنا ہے مطلب کے سیم پرنٹس کا تو آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ مارکٹ میں کترہ زیادہ رجحان ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ ورائٹی دیکھنے کو ملتی ہوگی جس بھی مارکٹ جاتے ہوگے تو چلو جی میں آپ لوگوں کو دکھا رہا شروع کرتے ہوگے کس طرح سے یہ غرارہ اور شرٹ کو ڈیزائن کیا ہے تو جس طرح سے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہو کہ یہ رہی شرٹ شرٹ پہ سب سے پہلے یہاں پہ لگا ہوئے لپا پھر اس کے بعد یہ تو بھریک والے گھوٹیاں لگی ہوئی ہے اس کو لپا ہی کہتے ہیں نا یہاں مجھے اگر میں غلط بول رہی تو مجھے ضرور کریکٹ کرنا کہ اس کو لپا ہی بولتا ہے کہ یہاں کو چھوڑ بولتا ہے تو یہ دیکھ لو یہ اس طرح سے اس کے دامن پہ یہ لگی ہوئی ہے گھوٹا اور پھر اس کے بعد یہ اس کی رہی جی نیک لائن اور اچھا یہ ویسے تو سٹچ سوٹ لیا تھا لیکن اس پہ جو ڈیٹیلنگ کی گئی ہے وہ خود کی ہے یہ نہیں ہے کہ اس پہ کی کرائی میں آئی تھی یہ بلکل پلین سوٹ تھا اس پہ ڈیٹیلنگ ہم نے خود کی ہے اچھا یہ دیکھو یہ اس پہ بٹن لگے ہوئے ہیں فینسی والے اور اس کے جو سلیوز ہیں نا وہ بھی سیم اسی طرح سے جس طرح کے شرٹ کے دامن پہ یہ گھوٹا لگایا ہوئے نا اسی طرح سے سیم یہ شرٹ کے سلیوز پہ بھی لگایا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئی ہماری شرٹ میں نے آپ لوگوں کو تکھا دی ہے کچھ بھی نہیں سمپل سی شرٹ سے لی ہوئی ہے اور شرٹ کے دامن پہ اس طرح سے گھوٹا لگایا ہوئے ہیں سلیوز پہ لگایا ہوئے ہیں اور گلے پہ جی فینسی بٹن لگایا ہوئے ہیں تو یہ ہو گئی شرٹ اور اس طرح سے جس طرح سے جس طرح سے شرٹ پہ سارا گھوٹا لگایا ہوئے ہیں اسی طرح سے یہ قرارے کے یہ در لگایا ہوئے ٹھیک ہے کوئی بھی زیادہ یہ مہنگا کام نہیں ہے یا زیادہ مہت والا کام نہیں ہے اچھا اس کے ساتھ جو دبٹا ہے آپ لوگ اپنی پسند کے اکورڈنگ جو بھی آپ کے پاس پرینٹ آپ چوز کرتے ہو اس کے حساب سے آپ کلر دبٹے کا چوز کر سکتے ہو البتہ اس سوٹ کے ساتھ یہ والا دبٹا ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگ دیکھو کتا پیارہ لگ رہا ہے اچھا یہ زری والی لائن والی دبٹے بھی مارکٹ میں مل جاتے ہیں اور یہاں پہ نیچے سالوالی سائٹ پہ اس طرح سے گھوٹا لگایا ہوگا ہے آپ لوگ چاہو تو ٹیسل وغیرہ بھی لگا سکتے ہو تو یہ تھا ہمارا جی ڈریس نمبر ون ویسے تو ہمارا جو ڈیزائنگ کے اکورڈنگ بات کرنے تو یہ تھا ڈریس نمبر ہمارا تھری لیکن کمپلیٹ سوٹ میں نے آپ لوگوں کو پہلا دکھایا اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ڈریس کی طرف یہ جی ہمارا آج کا لاسٹ ڈریس ہے لیکن اگر آپ لوگ بولو گے کہ آپ لوگ اید کے ریلیٹیڈ ڈیزی اور کمپیٹیبل ڈریس ڈیزائنگ دیکھنا چاہتے ہو تو میں لوگوں کے لئے مزید ویڈیوز بھی بنا دوں گی لیکن اس کے لئے آپ لوگ کا کمجھے بتانا پڑے گا اچھا یار یہ وہاں جو سوٹ ہے یہ جو ہوتا ہے گلیٹر پرینٹ ایک تو ہوتا ہے بلوگ پرینٹ ایک ہوتا ہے پیسٹ پرینٹ یہ گلیٹر پرینٹ ہے یہ دیکھو یہ سارا نا اس پر گلیٹر ورک ہوا ہے یہ دیکھ لو یہ جو آپ لوگوں کو سلور 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 سالا نظر آ رہا ہے یہ سارا اس پر گلیٹر لگا ہوا ہے اور یہ جو شرٹ ہے نا فل لانگ سٹیچ ہوئی ہوئی ہے اور گلے پر اس کے وہی جو میں نے گوٹن دکھایا تھا وہی والا سلور کلر میں لگا ہوا ہے اور یہ بھی اس کا بھی وین ایک ہے اور اس کے دامن ہے نا اس پر اس طرح سے یہ لگے ہوئی ہے دوری کے ساتھ پائپنگ اور لیکن یہ گم پائپنگ ہے آپ دیکھ سکت رہے ہو نا نیچے والا بھی یہ دامن دیکھ لو تو یہ اسی طرح ہے اور جی اس کے جو دامن پر ہے نا یہ اس طرح سے پلین پیبرک کے اوپر گوٹہ سلور کرے کر لگا کے تیرچھی لائنیں گوٹے کی بنائی ہوئی ہیں اور یہ ہوگئی ہماری شرٹ بیگ بھی شرٹ کی جو ہے وہ بلکل سیم ہے یہ آپ کو دیکھو سیم بیک ہے ٹھیک ہے اور اب بات کریں اس کے سلیف کی تو سلیف پہ اس طرح تین لائن گوٹے کی اور ساتھ میں یہ اس طرح سے لیس لگی ہوئی ہے فینسی والی یہ جو موتیوں والی لیس نہیں ہوتی یہ وہ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ جی فل نانگ شرٹ ہے تو اس کے ساتھ جو کیو لٹ بنایا ہوگئے آپ کی چوئس ہے آپ ٹراؤزر بنانا چاہو ٹراؤزر بنانا لو اگر آپ لو کیو لٹ بنانا چاہتے ہیں جو بھی آپ کا دل کرتا ہے شورٹ شرٹ بنانے شورٹ شرٹ بنانا لو اچھا یہ دیکھ لو یہ جو کیو لٹ اس کے پہنچے پہ بھی اس طرح سے تین گھوٹے کی لائنز ہیں اپنے اس کا ڈبٹا کھولیا اور آپ لوگ اس کا ڈبٹا دیکھ لو کہ یہ جو ڈبٹا ہے آپ لوگوں کو ایسے صحیح پتا چل رہا ہوگا کہ یہ گلیٹر پرینٹ ہوتا ہے یہ اتنا چمکی 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 ہوتا ہے یہ صحیح عید کے حساب جن کو بلنگ بلنگ کرتے ہوئی ڈریس پساند دینا ان کے لئے ہی ہے اچھا یہ دیکھ لو لیکن یہ ریال میں ہے کہ براری لگتا بہت اچھا لگتا ہے کلر بھی بہت ہی پیار ہے اور آپ لوگوں کو ویڈیو میں بھی ویڈیو میں بھی ویسے مظر آ ہی رہا ہے تو خیر اس پہ یہ بتا دو کہ ڈبٹے کے چاروں طرف اس طرح ڈبل گھوٹا لگا ہے سلور کلر میں ہی کیونکہ یہ جو سوٹ ہے پنگ کے اوپر سلور سارا گلیٹر پرنٹ ہوا ہوا ہے تو اس لئے یہ جو گھوٹا یوز کیا ہے وہ بھی سلور میں ہی کیا گیا ہے اور جو اس ڈبٹے کے پلو ہے اس طرح سے یہ فینسی والی لیس لگائی ہے تاکہ تھوڑا ڈبٹہ ہیوی بھی ہو اور تھوڑی اید وائپس بھی آئیں تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ والی ویڈیو جو ہے کیسی لگی اب ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ مجھے domestه چنع ای مجھے موسیقی